ناصر حسین کے نام سے جو تحفہ ہمارے کو سی ڈیوی سی نے بنا کر دیئے ہیں وہ شکریہ آدھا کرنے کے لیے ہی ہم لوگ دستاریخ کو ایتوار کے دن ساڑھے دس بجے ٹین تھرٹی کو ہم لوگ ٹینیس پیویرین میں ایک پروگرام رکھے ہیں جس میں ہم لوگ ہمارے ناصر حسین صاحب کو فیلسٹیشن رکھے ہیں فیلسٹیشن ہے اس دن تمام ریاست سے اس میں لوگ شریک کریں گے اور ہمارے تمام مسلم منسٹرز اور ملس کرسچن منسٹرز اور ملس تمام لوگ اس میں شریک ہوں گے جو بھی ہمارے لیڈر سے پارٹی کے مثال کے دور پر ہمارے KPCC پریسینٹ ہیں جناب ڈی کے شیوکمار صاحب اور ہمارے چیف منسٹر آلی جناب ہمارے صدرہ مایہ صاحب ہوم منسٹر ہمارے پرمیشور صاحب دینیش گنڈراو صاحب اور راملنگ رڈی صاحب اور بھی بہت سے لوگ ہمارے پریانکھرگے صاحب تمام لوگ اس میں شرکت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہو سکتے ہیں اتنے زیادہ لوگ تمام یمیلنیس اور ہمارے پارٹی کے تمام ونگس والاوں کو بھی ہم لوگوں نے دعوت دی ہے یہ نوجوان ایک خائد سی ڈی 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 کا پرمنٹ میمبر بننا بہت بڑی بات ہے جا فرشید صاحب پرمنٹ انوائٹیت ہے سی ڈیوی سی میں اس کے بعد کرنڈا کا سے ایک مسلمان نمائن دا یہ عہدے پر پہنچنا بہت بڑی بات ہے تو میں سب سے پہلے تو کانگرس پارٹی کے لیڈران جو ہمارے خارگے صاحب ہیں سونیا گاندی اور راحل گاندی کا شکریادہ کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک نوجوان خائد کو سی ڈیوی سی میمبر بنائے اور جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے ہماری وہ ایک امید جاگ چکی ہے جیسے ناسر صاحب ڈیڈر بنے کیونکہ وہ ایک گراس روٹ لیور ہوا کرتے تھے وہاں سے یہ لیول تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک شان کی بات ہے کرنا ڈاکہ کے مسلمانوں کو کیونکہ یہ گراس روٹ لیول سے ورکر یہ لیول تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے اور جو دستاری کو جو فلسٹیشن پروگرام ہے تو پوری کمیونٹی انوال ہوگی اس میں مختلف اداریں ہیں جو پوری کمیونٹی بھی ہے کانگریس کی ان کے تحت جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں سب کی شرکت ہوگی اور یہ بہت بڑا پروگرام ہوگا فلسٹیشن پروگرام اور میں مبارک بات دینا چاہوں گا ناسر صاحب کو بہت خوشی کی بات ہے کہ سید ڈاکٹر سید ناسر حسین صاحب کو سی ڈاویو سی ممبر جو بنایا گیا ہے یہ ہماری قوم کے لیے ایک شان کی بات ہے کہ کانگریس پارٹی نے یہ کم عمر میں سی ڈاویو سی جو ہائیسٹ دیسیشن میکنگ باڈی ہے اس میں ان کو لیا گیا ہے سید ناسر حسین صاحب سٹوڈنٹ پالٹکس سے جو سینٹ فیلومنس سے پریسیڈنٹ بن کر مائسور انیورسٹی میں پریسیڈنٹ بنتے ہیں اس کے بعد میں جینیو میں جا کر پریسیڈنٹ بنتے ہیں جو پہلے کرناٹک کے لیڈر ہیں جو جینیو میں پریسیڈنٹ بنتے ہیں وہاں سے آئی وائی سی آتے ہیں آئی وائی سی سے بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے بعد جو ایم پی بنے ہیں اس کے بعد ویب بنتے ہیں آج کانگریس پارٹی نے ان کی سیاست ان کی سوچ ان کی سٹریٹیجی ان کی ایک ایک تالم ہے جو ہے پولٹکس میں اس کو پہچان کر سی ڈی بیو سی میمبر بنایا گیا ہے ان کی فیلیسٹیشن کے لیے ان کو طاقت دینے کے لیے ان کو ایک ایک سپورٹ سسٹم دینے کے لیے ہم نے ایک فیلیسٹیشن پروگرام آرگرنائز کیا ہے کے پی سی سی مائنورٹی ڈیپارٹمنٹ کے تحت میں آپ سب لوگوں کو ان کی طاقت بننے کے لیے دعوت دیتا ہوں تس تاریخ سپٹیمبر ٹینیس پیویلین پیلیس گراؤنڈ میں ہے آپ سب آ کر جشن میں جمع ہوں جشن میں شرکت کریں اور سید ڈاکٹر سید ناصر حسین صاحب کی طاقت بنے ہیں بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں جناب کھرگے صاحب کا راہل گاندی جی کا اور سونیا گاندی جی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست کرنا ٹک سے ایک نوجوان لیڈر کو پہلے راجہ صبح ممبر بنائے اور اس کے بعد میں ہائیسٹ ڈیسیشن میکنگ باڈی جس کو سی ڈی 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 سی کہتے ہیں اس میں وہاں پہ ان کو ممبر بنائے اور میرے خیال سے کرنا ٹک سے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک مائنارٹی کے ایک مسلم کو خاص کر کے اس باڈی میں لیا گیا ہے یہاں تو خوشی کی لہر ہے ہر جگہ ہم لوگوں کو بھی بہت خوشی ہوئی ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ناصر حسین صاحب اپنی اس پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے لیے مائنارٹیز کے لیے بات کرنا ہوگا وہ ضرور کریں گے جوان جو ہمارے ساتھی ہیں جناب ناصر حسین صاحب وہ اپنا اپنی پوزیشن کا استعمال کر کے جہاں جہاں بھی پارٹی کو فائدہ پہنچیں اور ہماری خوم کو فائدہ پہنچیں اسے کام ضرور کریں گے اور ناصر حسین کو عزت افضائی کی جا رہی ہے اس کے لیے میں اپنے خوم کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے CWC کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ہیشت میکنگ ڈیشن باڈی کرناٹکا سے ڈاکٹر سید ناصر حسین بھائی کو CWC میں لیا گیا ہے ان کو مبارک دیتے ہوئے پروگرام میں آپ لوگ سبھی آکے تاخت بڑا ہے This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagragah Road and Misbah Nagar Gulbarga Students getting education for both the world's best academic English education Diploma in Arabic 2023 admission started Contact and visit school for more details